نمشکار دوستو سوہتے ہیں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں چوہارے کھانے کے فائدوں کے بارے میں فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اب اٹھتے ہیں ویڈیو کی درب کیا آپ جانتے ہیں چوہارا اور خجور ایک ہی بیٹ سے اتپن ہوتے ہیں دونوں کی تاثیر گرم ہوتی ہیں اور دونوں شریر کو مجبود بنانے میں فشیش بھومی کا نباتے ہیں گرم تاثیر ہونے کے کارن ہی سردیوں میں تو اس کی اپیوگیتہ بڑھ ہی جاتی ہے اور فرنس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چوہارے کھانے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں پہلا فائدہ ہے پریئرٹس یعنی کی ماسک دھرم سردی کے دنوں میں کہیں محلاؤں کو ماسک دھرم سے جڑے سمسیاں بھی ہوتی ہیں اس کے لئے چوہارے فائدے مندے چوہارے کھانے سے ماسک دھرم کھل کر آتا ہے اور کمر درد میں بھی لاب ہوتا ہے اس کے علاوہ چوہارے کھانے سے پیشاپ کا روک دور ہوتا ہے بڑھاپے میں پیشاپ بار بار آتا ہو تو دن میں دو چوہارے کھانے سے لاب ہوگا چوہارے والا دودھ بھی لابکاری ہے یدی بچہ بستر پر پیشاپ کرتا ہے تو اسے بھی رات کو چوہارے والا دودھ پلائیں یہاں شکتی پہنچانے میں بھی کافی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ فرینڈس کم رکت چاپ والے روگی تین سے چار خجور گرم پانی میں دھو کر گھٹلی نکال دیں اسے گائے کے دودھ کے ساتھ اُبار لیں اُبلے ہوئی دودھ کو صبح شام پیے کچھ ہی دنوں میں کم رکت چاپ سے چھٹکارہ مل جائے گا اس کے علاوہ بات کرتے ہیں اگلے فائدے کی جو کی ہیں داتوں کے لیے چوہارے کھا کر گرم دودھ پینے سے کیلشیوم کی کمی سے ہونے والے روگ جیسے داتوں کی کمزوری ہٹیوں کا گلنا اتیادک روگ دور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ فرینڈس بات کرتے ہیں اگلے فائدے کی جو کی ہیں کبز صبح شام تین چوہارے کھا کر بات میں گرم پانی پینے سے کبز دور ہوتی ہے کھجور کا اچار بوجن کے ساتھ کھائے جائے تو اجیرن روگ نہیں ہوتا ساتھ ہی مو کا سواد بھی ٹھیک رہتا ہے کھجور کا اچار بنانے کی ویدی تھوڑی کٹین ہے اس لئے آپ بنا بنایا ہی اچار لے لینا چاہیے اس کے علاوہ فرینڈس یہاں مدھو میں روگ سے بھی آپ کو بچاتا ہے مدھو میں روگی جن کے لیے مٹھائی چینی اتیادی کورجد ہے سیمت مہترہ میں کھجور کا حلوہ استعمال کر سکتے ہیں کھجور میں وہ آگون نہیں ہے جو گھنے والی چینی میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ پرانے گھاؤ پرانے گھاؤ کے لیے کھجور کی گھٹلی کو جلا کر بھسم بنا لے گھاؤں پر اسے بھسم کو لگانے سے گھاؤں بھر جاتے ہیں اس کے علاوہ فرینڈس سے بات کرتے ہیں اگلے قائدے کی جو کی ہے آنکھوں کے لیے کھجور کی گھٹلی کا سرما آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کا روک دور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ خاسی چھوارے کو گھی میں بھون کر دن میں دو تین بار سیون کرنے سے خاسی چھینک جھکام اور بلگم سے راحت ملتی ہے اس کے علاوہ جویں کھجور کی گھٹلیوں کو پانے میں گس کر سر پر لگانے سے سر کی جویں مر جاتی ہے تو دیکھا دوستو آپ نے یہ تھے کھجور کھانے کے فائدے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو بسند آئی ہو تو پلیس میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں thank you friends ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی